اسلام علیکم ناظرین پاکستانی نیجاد فوٹوگریفر سانیہ خان سابق شوہر کے ہاتھوں امریکہ میں قتل ہو گئی امریکہ میں مقیم پاکستانی نیجاد خاتون فوٹیگریفر کموبینا طور پر ان کے سابق شوہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق امریکہ کے شہر شکاگو میں رہائش پذیر خاتون فوٹیگریفر اور کنوینین ڈیویلپر سانیہ خان کو مبینہ طور پر ان کے سابق شوہر نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقامی اخبار شکاگو ٹریبیون کے مطابق ایک پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب جائے وقوع کے آہاتے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی افسران داخل ہوئے تو پاکستانی نجات فوٹیگریفر خاتون سانیہ خان کو مردہ حالت میں پایا ان کی کھوپڑی کے پچھلے حصے میں گولی ماری گئی تھی اور ان کے سابق شوہر رحیل احمد کے سر پر بھی گولی لگی ہوئی تھی بیندلہ قوامی میڈیا ذرائع کے مطابق خاتون فوٹیگریفر کے سابق شوہر وہ مبینہ شوٹر کے پاس سے اسلحہ ملا ہے اور قریب سے ایک خودکشی کا نوٹ بھی ملا ہے سانیہ خان کے سابق شوہر رحیل احمد کو ناث ویسٹرن ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں پہنچنے پر انہیں مردہ قرار دیا گیا پولیس کے مطابق سابق شوہر نے سانیہ خان کو گولی مار کر خود پر بھی گولی چلائی شکاگو پولیس کے مطابق سانیہ خان نے سوشل میڈیا پر اپنی طلاق کے بارے میں آواز اٹھائی اور انہوں نے ان خرابیوں پر افسوس کا اظہار کیا تھا جن کی وجہ سے انہیں ایک طلاق یافتہ خاتون کے طور پر سامنا کرنا پڑا تھا سماجی رابطہ کی ویب سائیٹ ٹک ٹاک پر انہوں نے لکھا تھا کہ ایک جنوبی ایشائی خاتون ہونے کے ناتے طلاق سے گزرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے ہیں اور آپ کو ملنے والی جذباتی حمایت کی کمی اور کسی کے ساتھ رہنے کا دباؤ لوگ کیا کہیں گے جیسے الفاظ کا روز سامنا کرنا پڑتا ہے فوٹیگریفر سانیہ خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مزید لکھا تھا کہ اس سے دور جانا انتہائی تکلیفتیں ہوتا ہے جس سے آپ نے کبھی بہت زیادہ پیار کیا ہو لیکن کسی ایسے شخص سے محبت کرنا جو آپ کے دل سے لا پرواہ ہو اس سے بھی زیادہ تکلیفتیں ہوتا ہے بندلکاوی میڈیا کی ریپورٹ سے مطابق سانیہ خان نے نفسیات اور خواتین کے مطالعے میں دوہری ڈگری حاصل کر رکھی تھی اور اس نے حال ہی میں اپنے فوٹیگریفر کیریئر کا آغاز بھی کیا تھا